حضرت آپ کو زہمت اس لیے دی ہے کہ تبلیغی جماعت ہمارے بزرگوں کا اساسہ ہے جس میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ اس انتشار کی وجہ اور کون لوگ اس میں ملوث ہیں اور ان اختلافات کا آخری حل کیا ہے میرا نام ہے محمد بوستان میں پیدا ہوا ہوں آزاد کشمیر میرپر میں آزاد کشمیر میرپر میں مجھے پیر بوستان کے نام سے لوگ جانتے ہیں میں سب سے پہلے تبلیغ میں جو وقت لگایا ہے وہ سکسٹی ٹو میں لگایا ہے یعنی باسٹھ میں اور یہ وقت میرا انگلستان میں ہی لگایا ہے سکسٹی ٹو میں چونسٹھ میں میں نے چار مینے لگائے ہیں انگلینڈ سے آ کر کے پاکستان میں یہاں لانے کے اسباب میں جن لوگوں نے تشکیل کی اس میں بھائی عبدالخالق صاحب لاہور والے اور ابراہیم دیلوی جو اس وقت راول پنڈی میں کیام پذیر تھے یہ حضراتیں جو سبب بنے ہیں نائنٹی سکسٹی فور میں تو میں نے ابتدا کی ہے چار مینے کی سکسٹی فور سے یہ وہ زمانہ تھا جب رائیونڈ کی کیفیت یہ تھی کہ ساٹھ ستر آدمی ہوتے تھے اور کچھا مطبخ تھا پانی گھارا تھا تین دن سے زائد وہاں قیام کرنا ممکن نہیں تھا اس کیفیت میں ہم نے چار مینے گزارے ہیں لیکن یہ صادت مندی حاصل رہی کہ آج عبدالواب صاحب اپنے پاس بٹھاتے تھے لک میں توڑ کر ہمارے موں میں ڈالا کرتے تھے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ میں نے پایا ہے لیکن ان کی زیارت اور ملاقات نہیں ہو سکی اس لیے کہ اس زمانے میں ان کا سفر بنگلہ دیش یعنی اس وقت کے مشرقی پاکستان کا تھا اور میرا حضرت آجی صاحب مددرہ علیہ کے ساتھ یا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جانا مشرقی پاکستان کا تہہ تھا لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے میں ایسا نہ کر سکا اور میں 65 کے شروع میں ہی واپس چلا گیا انگلستان اور حضرت کا اسی عرصے میں ہو گیا انتقال تو یہ تو میرا میں نے زمانہ پایا ہے حضرت سے ملاقات نہیں حاجی صاحب کے ساتھ وافر مقدار میں وقت گزرا ہے اس وقت سے لے کر آخر ان کی زندگی کے اوقات تک جہاں تک تلق حضرت مولانا ینام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے حضرت رحمت اللہ علیہ سے بھی 64 کے بعد ہی تعرف ہوا اور پھر میں تین دفعہ اندوستان گیا ہوں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کہا کہ اس میں میواد بھی میرا جانا ہوا حضرت کی بڑی شفقت رہی اور حضرت سے بہت قریبی تلق رہا ان تمام کراچی کے عقابر سے تھا جن کا نام مولانا عبدالعزیز دعا جو رحمت اللہ علیہ حاجی علیہ بخش صاحب زکریہ کامدار صاحب ابراہیم عبدالجبار صاحب اور ایک بڑے نفیس طبیعت کے حضرت تھے ان کا نام تھا سلطان صاحب اور آخر تک تمام حضرات سے حضرت حاجی امین صاحب جو یہاں کے امیر تھے رحمت اللہ علیہ اور اخیر تک عبدالرشید صورتی صاحب رحمت اللہ علیہ ان تمام سے میرا بہت قریبی تلق رہا جہاں تک پاکستان کے عقابرین کا تلق ہے حاجی عبدالوحاف صاحب کے علاوہ تمام حضرات سے جو پاکستان میں قابل ذکر ہیں قاضی عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی زین العبدین رحمت اللہ علیہ افضل صاحب سلطان فانڈری والے اور دیگر بہت سارے حضرات سے میرا بہت قریبی تلق رہا اور جب سب سے پہلی شورہ متعین ہوئی انگلستان کی تو اس میں حضرات نے شفقت فرماتے ہوئے باقی حضرات کے ساتھ میرے اوپر بھی اعتماد کیا اور مجھے اس شورہ کا رکن متعین کیا جو انگلینڈ کی شورہ تھی اس وقت سب سے کم عمر نو عمر میں تھا انگلستان کی شورہ یہ ہے میرا تلق دعوت و تبلیغ سے یہ بات یہ ہے کہ حق کے سال باطل رہا ہے دن کے ساتھ رات کا ہونا ایک لازمی چیز ہے تبلیغ میں یہ پہلی دفعہ انتشار نہیں ہوا جو کام عرف سے دعوت و تبلیغ کے نام سے چلا ہے اس میں شخصیات تھی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ہلکا پھلکا اختلاف ہوا اور جہاں تک پاکستان کا تلق مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پاکستان میں حاجی عبدالوحب صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلاف مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اب یہ وہ جانے ان کا اللہ جانے پرسنیلٹی کلیش تھا یا کوئی اور وجہ تھی اس میں مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی افسوس نہیں ہو رہا کراچی کے تمام کودمہ جن کا تبلیغ سے تلق ہے وہ اس سے واقف ہیں کہ اس کے سرغنہ اور بانی ہمارے بھائی یمین صاحب تھے تریس سٹھ میں بھی کیا اور حاجی عبدالوحب صاحب نے اور مولانا یوسف صاحب نے منطلہ علیہ نے ان کو واپس دلی بلایا کافی عرصہ وہاں رکھا خیال یہ تھا ان عظرات کا کی تربیت ہو جائے گی پھر یہاں وہاں پس تشریف لائے حاجی صاحب نے ان کو کومنڈیٹ کیا رائیونڈ میں پھر چلتے رہے پھر ایک موقع آیا کہ پھر حاجی صاحب کے خلاف ساتھ سے شروع کرتی یہ آن ریکارڈ کراچی والے تمام کو دماغ اور پاکستان کی تمام کو دماغ کو پتا ہے پھر ایک زمانہ آیا ٹیسرا کہ حاجی صاحب پر یہ الزام لگایا گیا کہ حاجی صاحب مرتد ہو گئے ہیں یہ بات میں سنی ہوئی نہیں کہہ رہا ہوں یامین صاحب زندہ ہیں ہمت ہو تو مجھے فیس کریں حاجی صاحب نے مجبور ہو کر کے ان کو مرکز سے نکالا وہی لوگ اس اختلاف کا سبب وبر بنیاد ہیں اور وہی لوگ اخیر زمانے میں حاجی صاحب کو قیدی بنائے رکھے اور غلط ترجمانی ان کے نام سے منصوب پر کرتے رہے اور حاجی عبدالوحاب صاحب کے نام سے پوری دنیا میں انتشار پھیلایا اور دو دو مرکز قائم کیے جس میں ہم خود برائے راست انگلینڈ میں بلیک برن کو مرکز بنایا میں رائوینڈ کے تمام عذرات کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھیں اور کہیں کہ حاجی عبدالوحاب صاحب نے فرمایا ہے کہ بلیک برن مرکز ہے ڈیوز بری کے مقابلے میں یا نظام و دین کے مقابلے میں یہ سب چھوٹ بولا جا رہا ہے حاجی عبدالوحاب صاحب پر بھی اتحام ہے جھوٹا علام ہے حاجی صاحب کی قطرن ہرگی جیسی منشاہ ناتی نہ ہو سکتی ہے ہم سے زیادہ حاجی صاحب کی منشاہ کو یہ نہیں جان سکتے گی تو بہت باد کی پیداوار ہے موجودہ انتشار کی بنیاد یہ ہوئی ہے کہ یہاں رائیوینڈ میں بھائی فاروق بنگلوری نے مشورے میں کھڑے ہو کر کے رائیوینڈ میں حاجی عبدالوحاب صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئی یہ عرض کی کہ حاجی صاحب حضرت کی شورہ میں سے دو آدمی باقی رہ گئے ہیں باقی کا ہو گیا ہے انتقاد ایک آپ ہیں اور ایک مولانا السعاد صاحب ہیں لہٰذا اس شورہ میں اضافہ کر دیا جائے حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ بات تفصیلی مشورے سے کرنے کی ہوتی ہے اس پر وٹس اپ میں فاروق بھائی کی آواز موجود ہے انہوں نے جواب دیا آجی صاحب اس کے حق صرف آپ کو اور مولانا سعاد صاحب کو ہے آپ دو ہیں آپ دونوں مل کر اس میں بڑے مشورے کی ضرورت نہیں ہیں اس کا تعین فرما دیں اس کے بعد یہ مجلس ختم ہو گئی کوئی بات کوئی مزید اس پر تبصرہ نہیں ہوا دوسرے دن انہیں لوگوں نے کچھ نام لکھے کہ یہ بین القوامی شورہ کے لوگ ہیں اور آجی صاحب کے پاس لے کر گئے جو میں نے سنا ہے مصدقہ طریقے سے آجی صاحب کو یہ کہا کہ آجی صاحب باقیوں نے دسخط کر دیئے ہیں آجی صاحب نے پوچھا بھئی سب کا اتفاق ہے انہوں نے کہا جی سب کا اتفاق ہے تو آجی صاحب نے اس پر دسخط کیے بقول آجی صاحب کے اور پھر یہ لے کر آئے مولانا سعید صاحب کے پاس مولانا سعید صاحب بھی یہاں موجود تھے رائیوینڈ میں مولانا کو جب بتایا گیا کہ یہ عالمی شورہ بنی ہیں تو مولانا کا جواب یہ تھا کہ تبلیغ میں نہ عالمی شورہ تھی نہ ہے نہ اس کی کوئی ضرورت ہے اس کے بعد مولانا واپس چلے گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ بین القوامی شورہ بن گئی ہم نے پہلے دن سے یہ کہایا کہ یہ تجویز کردہ شورہ تو ہو سکتی ہے کیونکہ بحث میں آئی ہے یہ متفکن علیہ شورہ نہیں ہے جس کا کوئی وجود ہو اس لئے یک طرفہ خود ہی آپ نے نام لکھ کر خود ہی کو اس کا اعلان کر کے اس کو شورہ کہنا یہ متلکن غلط ہے اسی سے بنیاد بنی کہ وہ لوگ جو نظام و دین میں موجود تھے ان کو انہوں نے اکسایا اور وہ وہاں سے چلے گئے جیسے مولانا احمد الارت صاحب مولانا ابراہیم دیولا صاحب ہیں میری خود براہ راست بات ہوئی ہے مولی احمد الارت صاحب سے ڈیوزبری میں یہ تشریف لائی تھے کہ آپ کیوں چلے گئے انہیں کہا جان کو خطرہ تھا میں نے اور شبیر بائی نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور اس وقت تک رہیں گے جبکہ آپ کی کوئی خطرہ باقی نہ رہے آپ کو چھوڑ آتے ہیں وہ نے کہا جی میں تیار ہوں اگر رات کو جا سکا ہوں تو صبح کو انتظار نہیں کروں گا آپ مولانا ابراہیم دیولا صاحب کو تیار کریں ہم نے مولانا سعید صاحب سے بات کی مولانا سعید صاحب چل کر گئے ہیں مولانا ابراہیم دیولا کے ہاں یہ ہی کچھ کر سکتے تھے یہ ہی کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے باوجود بھی وہ واپس نہیں گئے یہاں رائیوینڈ میں یہ حضرات آئے یہ آن ریکارڈ ہے حاجی عبدالواب صاحب نے بلایا کہا بھے تم کیوں وہاں سے چلے گئے ہو واپس جو نظام الدین میں ہی واپس جو وہاں سے کام کرو انہی کے مشورے سے چلو یہ پلی لی مولانا احمد لات صاحب میاں احسن صاحب نائم بٹ امتیاز غنی صاحب اور ڈاکٹر اشرف اور پچھتر فیز دخل ہے مولانا تارک جمیل صاحب کا میں بڑے افسد سے کہہ رہا ہوں وہ ہماری آواز ہیں وہ ہمارے ترجمان ہیں لیکن انہوں نے ترجمانی اس اختلاف کو بڑھانے میں دیا میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں میں اس کا شاہد ہوں کئی چیزیں ہم نے ان کی کور کی ہیں اگر ان کو بھی شوہ کو بات کرنے کیا تو میں موجود ہے مجھ سے بات کر سکتے تو یہ حضرات سبب بنے ہیں بلیک برن کو مرکز بنانے کا امریکہ میں مرکز بنانے کا سوتھ امریکہ میں یہ وہاں مرکز بنائے ہیں جو لوگ اپنا مرکز بستی نظام الدین کو جانتے ہیں اور انہیں کے تیاد میں چل رہے ہیں آج سے نہیں ستر سال سے ہم تو آپ نے نکتہ نظر سے ایک ذرہ نہیں ہٹے وہی چھے نمبر ہیں وہی مرکز ہے بستی نظام الدین امیر کون ہے کون نہیں ہے نہ ہم سے کبھی کسی نے پوچھا ہے پہلے نہ اب نہ کبھی شاید پوچھنے کی نوبت آئے یہ کا حل کیا ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں مجھے پوچھا گیا ہے رائیوینڈ کے حضرات نے بھی پوچھا ہے موجود ہیں اور دنیا میں مختلف لوگ بھی پوچھ رہے ہیں رائیوینڈ والے تو یہاں تک گئے ہیں کہ اب میں مدد کروں مولانا سعید صاحب کو لانے کے لیے تو میں نے کہا پہلے کیا دکت کیا ہے مولانا سعید صاحب کو لانے میں دکت کیا ہے دکت تو آپ ہیں جب آپ نے بین القومی شورا کا شوشہ چھوڑ کر کے نظام الدین کے بارے میں پوری دنیا میں یہ ان ریکارڈ ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں گے اگر جھوٹو تو انہوں نے کہا کہ نظام الدین اب مرکز نہیں ہے تبلیغ مرکز تبلیغ کا مرکز سے کوئی تعلق نہیں ہے نظام الدین سے نہ اب کام امیر سے چلے گا اب کام شورا سے چلے گا یہ ایک مفروض انیاء دین میں اجتہاد ایک نیاء انہوں نے قائم کیا ہے پوری دنیا میں نظام الدین کی تردید اور امیر کی تردید کر کے شورای نظام شورای نظام پتہ نہیں یہ تو علمائی بتا سکتے ہیں مفتی بتا سکتے ہیں کہ شورا امیر کے ساتھ ہوتی ہے یا شورا بغیر امیر کے بھی ہوتی ہے یہ میرا کام نہیں ہے تو میری رائے رائے والوں کے لیے جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا ان کو یہ تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آج یہ تیہ کر لیں یہی مسئلے کا حال ہے بین الاقوامی باقی تو ساری دنیا بستی نظام الدین سے جڑی ہوئی ہے صرف سمپل بات یہ ہے کہ آپ ایک خط لکھیں حضرت بستی نظام الدین لکھیں کہ جی آپ اپنی جماعت ہمارے ہاں بھیجیں یا اجتماع میں مولانا صاحب آپ تشریف لے آئیں لیکن یہ نہ کریں کہ پیرل ایک اور مرکز بھی قائم کر کے ان کو جو پہلے نہیں تھا حسب سابق ایک ہی خط لکھیں اور بستی نظام الدین خط لکھیں وہاں سے جماعت بھی آ جائے گی مولانا بھی تشریف لے آئیں گے جگڑا کیا ہے ایک سسٹم ہے شورائی نظام الدین میں اس کے تیاد میں جن کا تیعہ ہوگا جو آ جائیں گے جن کا تیعہ ہوگا مولانا صاحب صاحب کے ساتھ وہ آ جائیں گے جن کا ویسے تیعہ ہوگا وہ آ جائیں گے مسئلہ کوئی نہیں ہے باقی دنیا میں تو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے ہاں رہا یہ کہ آپ کو یہ سوال ہوگا انتشار ہے بھئی بات یہ ہے کہ انتشار کے لیے شیشہ توڑنے کے لیے تو بڑی عزم غفری جماعت کی تو ضرورت نہیں ہوتی ایک آدمی پتھر پھینکے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے مرکز بنانے کے لیے دس آدمی جمع ہو جائیں بن جائے گا تو یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں مختلف مرکز بنانے سے نظام الدین کے مقابلے میں مرکز بن جائیں گے میں نے حضرت آجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جیسے وقتن وقتن میں فون کرتا رہتا تھا فون کیا مولی فہم نے اٹھایا وہ گواہ ہیں اس کے میں نے حاجی صاحب سے لیک س لیک خیر عفیت معلوم کرنے کے بعد یہ عرض کیا ہے کہ حاجی صاحب آپ کے علم میں ہے آپ کے ہاں سے اور ہندوستان سے لوگ آ کر کے جگہ جگہ مراکز بنا رہے ہیں حاجی صاحب کا جواب سنیے کتنا پیارا اور نفیس جواب دیا فرمایا کہ بھئی مرکز بنانے دو مرکز بنانے سے تھوڑے بنتے ہیں مرکز بنانے سے نہیں بنتے مرکز قبول کرانے سے بنتے بستی نظام الدین کو بنگلے والی مسجد کو حضرت مولانا علیہ السلام مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ سے منظور کرا چکے ہیں تو اس کو تو بقول آجی صاحب کہ یہ حضرت اللہ سے قبول کرا کر کے تشریف لے جا چکے ہیں میں درخواست کرتا ہوں تمام قدما سے اور پاکستان کی شورا سے بلا تاخیر اس کا اعلان کیا جائے رائیوینڈ سے جو تمام حضرت یہی کہہ رہے ہیں انفرادی طور پر سب نے کہا تاریری ایک اعلان ہونا چاہیے کہ ہمارا مرکز حسب سابق حضرت بستی نظام الدین ہے بس یہی مسائل کا حل ہے اور یہی تمام اہل تبلیغ کو اور ان کی فکروں کو مجتمع کرنے کا ذریعہ ہے تو میں تمام اہل دعوت سے جس میں علماء مشاہد بھی شامل ہیں عام کارکن اور عمد المسلمین میں ہیں جو بڑی قربانی سے چل رہے ہیں درخواست کرتا ہوں دعاوں کے ساتھ ساتھ اس بات کو اپنائیں اور یقینی بنائیں کہ آپ نے مرکز سے جو نظام اکابرین نے تیہ کیا ہوا ہے ہمارا اس کے مطابق چلتے رہے ہیں اللہ میری بھی مدد فرمائیں اور آپ ادرات کو اس کی توفیق اطاف فرمائیں جن ادرات کے میں نے نام لے کر چند باتیں ارز کیئے میں ارز کرتا ہوں کہ یہ میں نے کسی دشمنی کی بنیاد پر نہیں حقائق کو بتانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اصل لوگ کون ہیں جن کی وجہ سے یہ انتشار ایک بار نہیں کہیں بار ہوا ہے اس لیے میں عدباً درخواست کرتا ہوں کہ تبلیغ کی یہ مبارک محنت نہ صرف امت مسلمہ کے لیے بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے رحمت و برکت کا سبب بزریہ ہے اس کو تباہ نہ کریں اس کو اپنی نفسانیت کی وجہ سے پرسنیلٹی کلیش کی وجہ سے مفادات کی وجہ سے اس کو تباہ نہ کریں اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ مفاد پرست ٹولے نے خلافہ سے دے کر کے ملک تک کو تباہ کیا ہے اپنے مفادات کی خاطر خدا کہ اسی پر خلافت ختم ہوئی اسی پر مسلمانوں کا زوال ہوا جو آج تک چل رہا ہے مجھیک ہے تک سک